اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہم سب لوگ آج ہم کہنے جا رہے ہیں جی ریلٹیویسٹک میس کا متمیٹکل پروف اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ریلٹیویسٹک میس ہوتا گیا ہے تو اکارڈنگ ٹو سپیشل تھیری آف ریلٹیویٹی میس ایز نوٹ اکانسٹنٹ ٹرم جس طرح کلاسیکل فیزکس میں یا کلاسیکل مکینکس میں ہم کہتے ہیں کہ میس ایز اکانسٹنٹ کوانٹیٹی ٹھیک ہے میس ویری نہیں کرتا آپ کی سپیڈ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا سو میس آلویز ریمینز کانسٹنٹ لیکن ان سپیشل تھیری آف ریلٹیویٹی جہاں ہم نے سپیس اور ٹائم کے بارے میں بات کی کہ سپیس اور ٹائم جو ہیں یہ بھی ڈائنامیکل ویریابلز ہیں یہ کوئی کانسٹنٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ ویری کر سکتے ہیں ٹائم بھی ریلٹیویسٹک ہوتا ہے سپیس بھی ریلٹیویسٹک ہوتی ہے جس طرح ہم نے ٹائم ڈائلیشن پڑی ہم نے لیندھ کانٹریکشن پڑی بلکہ اسی طرح سے جو میس ہے اس میں بھی ویریشن آ سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی ایک فریم آف ریفرنس کے ریسپیکٹ سے کتنی سپیڈ سے موو کر رہے ہو اگر آپ بہت ہائی ویلوسٹی سے موو کر رہے ہو with respect to our observer تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے میس میں ویریشن آئے سو آئنسٹائن concluded about the میس ویریشن تو سب سے پہلے ہمیں کانسپٹ لینا ہوگا کہ میس ایکشلی ہے کیا ہماری سپیشل تیوری آف ریلٹیویٹی میں اس سے کنفیوجنز کریئٹ ہو سکتی ہیں تو ہماری جو کلاسیکل کانسپٹ ہے میس کا اس کے مطابق جو میس ہے میس is quantity of matter سو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میس میں ویریشن آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ quantity of matter میں ویریشن آئے گی اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی object بہت زیادہ سپیڈ سے موو کرے گا with respect to an observer یا with respect to another frame of reference تو اس کا جو میس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کے اندر جو quantity of matter ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا تو یہاں پر کنفیوجن کریٹ ہوتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے according to special theory of relativity according to Einstein mass is the measurement of energy content of a body mass is the measurement of total energy content of a body ٹھیک ہے اب دیکھیں دو different definitions ہیں mass ہم classical mechanics میں کہہ رہے ہیں کہ amount of substance ہے یا quantity of matter ہے لیکن according to special theory of relativity mass is the total energy contents of a body اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی object rest پہ پڑا ہے تو اس میں energy content ہیں کچھ let's suppose potential energy ہے اس کے اندر اور اگر وہی object move کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر kinetic energy بھی آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ایک move کرتے ہوئے object میں جو energy content ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں as compared to ایک object جو کہ rest میں پڑا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک move کرتے ہوئے object according to special theory of relativity ایک move کرتے ہوئے object کا mass ایک rest میں پڑے ہوئے mass سے زیادہ ہوتا ہے ایک rest میں پڑے ہوئے object کے mass سے زیادہ ہوگا بالکل زیادہ ہوگا ایسے ہی ہے اگر ہمارے پاس ایک spring ہے اس کو ہم نے compress نہیں کیا ہوا اگر ہم اس کو compress کر دیں تو اس میں اس کے جو energy content ہیں وہ بڑھ جائیں گے اس کا mass بھی بڑھ جائے گا according to special theory of relativity تو یہ جو mass کا بڑھنا ہے اسے ہم کہتے ہیں mass variation یا ہم اسے کہتے ہیں relativistic mass میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ relativistic mass جو ہے ایک ایسا factor ہے جس کو ہم energy content سے relate کرتے ہیں اس کو ہم quantity of matter سے relate نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی object بہت زیادہ speed سے یا بہت high velocity سے move کر رہا ہوگا تو اس کا mass بڑھنے سے مراد ہے اس کے energy content بڑھ رہے ہیں اس کا mass بڑھنے سے مراد اس کے اندر جو amount of matter ہے ٹھیک ہے وہ نہیں بڑھ رہا amount of matter وہ ہی رہے گا جو پہلے تھا سو ابھی ہم اس کا mathematical proof کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس دو یہاں پر frames ہیں ایک ہمارے پاس stationary frame ہے اس کو ہم نے s frame کہا ہے اور یہ ہمارا moving frame ہے جو کہ move کر رہا ہے with uniform velocity v اور اس کی جو direction ہے وہ یہ ہے دونوں frame ہمارے inertial frame of references ہیں دونوں frame ہمارے inertial frame of references ہیں اگر یہ inertial frame of references ہیں تو you cannot differentiate the frames لیکن ان کے اندر جو ہماری measurements ہیں وہ different ہو سکتی ہیں سو ہم نے suppose کیا ہمارے پاس دو object ہیں ایک کا mass m1 ہے دوسرے کا mass m2 ہے یہ جو m1 ہے اس frame کے اندر اس کی velocity u prime ہے اور اس کی velocity جو ہے minus u prime ہے یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد rest میں آ جاتے ہیں تو اس frame کے اندر ان کی final velocity zero ہو جاتی ہے لیکن اگر انھی objects کو ہم اس frame سے دیکھیں جو کہ stationary frame ہے تو stationary frame میں اس کی جو velocity ہے وہ u1 ہے اس کی velocity جو ہے وہ u2 ہے اور جب یہ دونوں rest میں آ جائیں گے تو اس frame سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ویسے تو rest میں آ چکے ہیں لیکن یہ frame خود move کر رہا ہے اگر یہ frame خود move کر رہا ہے اور ایک بندہ یہاں ایک stationary frame میں کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ ان دونوں particle کی velocity وہی ہے جو کہ اس frame کی ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک گاڑی کی مثال لے لیں ٹھیک ہے جی تو گاڑی کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے اور گاڑی move کر رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ball کو throw کرتا ہے اوپر کی طرف وہ ball سیدھی اس کے ہاتھوں میں آتی ہے جب یہ ball واپس اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی ball rest میں آ گئی ہے لیکن جو بندہ زمین پر کھڑا دیکھ رہا ہے وہ کہے گا کہ گاڑی اور اس کے ہاتھ میں جو ball ہے دونوں ہی move کر رہے ہیں اور دونوں کی velocity کیا ہے v ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے ball اس frame کے اندر rest میں بھی آ جائے ٹکرانے کے بعد چونکہ یہ frame خود سے move کر رہا ہے اس لیے اس frame کے اندر ہر چیز اس velocity کے ساتھ move کر رہی ہے جس velocity کے ساتھ یہ frame خود move کر رہا ہے تو کوئی بھی بندہ جو rest پر کھڑا دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ پورا frame اور اس پورے frame of reference کے اندر جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں move کر رہی ہیں with the velocity v تو یہاں پر ہم apply کرتے ہیں law of conservation of linear momentum ہمارا جو stationary frame ہے اس کے اوپر law of conservation of linear momentum کے مطابق total momentum before glion is equal to total momentum after glion تو before glion جو total momentum ہے وہ ہوگا momentum of ball 1 plus momentum of ball 2 تو یہ ہمارے پاس آئے گا m1 u1 plus m2 u2 is equal to اب اس frame کے مطابق جب یہ دونوں بال ٹکرائیں ہیں تو ٹکرانے کے بعد دونوں کی velocity کیا ہو گئی ہے وہ ہی جو frame کی ہے اور وہ کیا ہے v ہے اس کا مطلب ہے ٹکرانے کے بعد جو velocities ہو گئی ہیں ہمارے پاس وہ ہو گئی ہیں m1 v1 plus m2 v1 v2 کی بجائے اب simply ہم اس کو کیا لکھیں گے v لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ equation u لکھی جا سکتی ہے m1 u1 یہ جو m1 والا factor اس کو ادھر لے آئیں ادھر آگے یہ ہو جائے گا m1 v اور یہاں ہمارے پاس بچے گا m2 v یہ جو پلس ہو رہا ہے ادھر جا کے منس کر دیں یہ بن گیا m2 u2 اور اسے ہم نام دے لیتے ہیں جی equation 1 کا اب relativistic edition of velocity والا topic ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق جو u ہے that is equal to u prime plus v over 1 plus u prime v over c square ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے u1 clear ہو گیا جی اسی طرح سے ہم u2 بھی بنا سکتے ہیں تو u2 ہمارے پاس بنیں گا u2 is equal to جو second particle ہے اس کی velocity اس frame میں کیا ہے minus u تو یہاں پر u prime کی جگہ minus u prime plus v over 1 minus u prime v over c square اور یہ جو term آپ کو نظر آ رہی ہے u prime v over c square اس term کو اگر ہم x مان لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس u1 کا جو فارمولہ ہے یہ تھوڑا سمپلی فائی ہو جائے گا u prime plus v over 1 plus x اور u2 جو ہے ہمارے پاس یہ ہوگا minus u prime plus v over 1 minus x اب یہ دونوں velocities u1 اور u2 کی value آپ یہاں پر put کریں تو ہمارے پاس equation 1 بن جائے گی m1 اور u1 کی جگہ کیا put کرنا ہے u prime plus v over 1 plus x minus m1 اور v is equal to m2 اور v minus m2 اور u2 کی جگہ ہم یہ value put کریں گے minus u prime plus v over 1 minus x اب اس کو ہم کر لیتے ہیں simplify simplify کیسے کریں گے اس کا LCM لیں گے LCM ہمارے پاس کیا آئے گا 1 plus x آئے گا m1 دونوں سے کیا لیا جا سکتا ہے common لیا جا سکتا ہے یہاں پہ کیا بچے گا ہمارے پاس u prime plus v minus m1 تو common لیا ہے جب 1 plus x اس سے multiply ہوگا تو یہ minus v اور minus x v بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے یہاں پر ہم 1 minus x تو یہاں پر یہ v سے multiply ہوگا یہ بن جائے گا v minus v x اور minus یہ minus کیا ہو جائے گا plus u prime اور minus plus minus v بچ گیا تو یہ دیکھئے دونوں طرف یہ والی term جو ہیں یہ similar ہو گئی ٹھیک ہے اگر آپ غور کریں ٹھیک ہے جی یہ plus v minus v cancel یہ plus v minus v cancel u prime minus v x u prime minus v x تو یہ دونوں term same ہو گئی یہ same terms کو ہم cancel کر سکتے ہیں لو جی ان کو ہم نے cancel کر دیا تو یہاں ہمارے پاس بچا m1 over 1 plus x اور یہاں ہمارے پاس بچا m2 over 1 minus x اس کو simplify کریں m2 کو یہاں پر لے آئیں یہ بن جائے گا m1 over m2 is equal to 1 plus x over 1 minus x so this is equation number 2 یہاں تک ہمارا کام complete ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہ جو suppose کیا تھا u1 is equal to this and u1 is equal to this تو ہم اس کو یہاں پر دوبارہ لکھ لیتے ہیں u1 is equal to u prime plus v over 1 plus u prime v over c square یہ جو u prime v over c square ہے اس کو ہم نے x لیا ہوا ہے تو یہ بن جائے گا u prime plus v over 1 plus x اب کیا کریں دونوں طرف square کر لیں اس کا بھی square کر لیں یہ ہو جائے گا u1 square is equal to u prime square plus v square plus 2 u prime v اور اس کا square کریں گے تو یہ بن جائے گا 1 plus x square plus 2x اب ایک کام خود سے کریں minus c square دونوں طرف add کر دیں یا دونوں طرف c square کو minus کر دیں تو یہاں پر بھی minus c square اور یہاں پر بھی ہمارے پاس minus c square آ جائے گا and this is اب اس کو simplify کریں lcm لے کر تو ہمارے پاس آ جائے گا u1 square minus c square is equal to u prime square plus v square plus 2 u prime v اور minus یہ multiply ہوگا یہ بن جائے گا minus c square minus c square x square اور minus 2 c square x divided by 1 plus x square plus 2 x دیکھئے یہ term ہم نے x کے برابر suppose کی ہوئی ہے اگر میں u prime v کو یہاں رہنے دوں c square divide اور ادھر جا کے multiply تو اس کا مطلب مطلب c square x u prime v کے برابر ہے دیکھیں یہاں پر کہاں پہ آپ کو c square x نظر آرہا ہے c square x اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں u prime v یہ دیکھیں minus 2 u prime v اور plus 2 u prime v تو یہ دونوں term کیا ہو جائیں گی cancel ہمارے پاس بچ گیا جی u one square minus c square is equal to u prime square plus v square minus c square minus c square x square divided by one plus x whole square ہم اس term کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں تک آپ نے جو چیزیں note کرنی ہے note کر لیں اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اس کو نام دے دیتے ہیں یہ ہماری equation 2 تھی تو یہ ہماری equation 3 بن گئی یہ سارا کام ہم نے کس لئے کیا ہے u one کے لئے کیا ہے اب اس طرح سے similarly u 2 کے لئے کریں تو وہ آپ کے پاس بن جائے گا u 2 square minus c square is equal to u prime square plus v square minus c square minus c square x square divided by 1 minus x square this is equation 4 اب equation 3 اور equation 4 کو divide کر دیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا u 1 square minus c square divided by u 2 square minus c square ان اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو numerator میں terms ہیں یہ cancels ہو جائیں گی تو simplify کرنے سے ہمارے پاس بچے گا 1 minus x square over 1 plus x whole square اب آپ دونوں طرف under root لے لیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا جی under root u 1 square minus c square divided by under root u square minus c square is equal to either under root لیں گے تو ہمارے پاس بچے گا 1 minus x over 1 plus x clear ہو گیا جی اب یہاں تک جو چیزیں ہیں آپ ان کو note کر لیں اچھی طرح سے ٹھیک ہے میں side پہ ہو جاتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہ جو ایکویشن ہم نے calculate کی ہوئی ہے اس ہی ایکویشن کو ہم نے اس کے ساتھ compare کرنا ہے لیکن اس کو بھی simplify کرنا ہے تو چلیں اس کو ہم پہلے سا simplify کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جی اگر میں یہ والی term سے c square common نکال لوں تو میرے پاس بچے گا c square اگر میں common نکال لوں تو یہ بچے گا u one square over c square minus one ٹھیک ہے جی اور divided by نیچے والی term میں سے بھی کریں c square common نکال لیں تو ہمارے پاس بچے گا u two square minus one اور آپ under root لے لیں u کر کے is equal to one minus x over one plus x اب یہ c square کیا ہو سکتا ہے cancel ہو سکتا ہے یہ cancel ہو جائے گا اس term کو ہم ایسے square کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو یہاں دونوں میں minus آئے گا تو minus cancel ہو سکتا ہے تو اس کو simplify کر سکتے ہیں اس طرح سے کر کے ہمارے پاس یہاں بچے گا one minus x over one plus x اب آپ کیا کریں دونوں طرف reciprocal لے لیں reciprocal لینے سے یہ term بن جائے 1 minus u2 square over c square divided by one minus u1 square over c square اور یہ بن جائے گا one plus x over one minus x so this is equation 5 اگر آپ equation 5 کو اور equation 2 کو دیکھیں تو دونوں کی left hand side برابر ہے تو right hand side بھی برابر ہونی چاہیے تو right hand side بھی برابر ہو جائے 2 یہ برابر ہے اس equation کی right hand side ہمارے پاس کیا ہے 1 minus u2 square over c square divided by 1 minus u1 square over c square اب آپ ان کو cross multiply کر لیجئے ٹھیک ہے اب ہم اپنے proof کے قریب پہنچ چکے ہیں اب آپ اس کو cross multiply کر لیجئے ہمارے پاس آ گیا m1 multiply by 1 minus u1 square over c square is equal to m2 multiply by 1 minus u2 square over c square یہ دیکھیں ان دونوں terms کا جو product ہے وہ برابر ہے اگر ان دونوں terms کا product برابر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں terms کا product کیا ہے constant ہے کیونکہ دونوں terms کا product کیا آرہا سیم آرہا تو یہ constant ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں simply m into 1 minus u2 over c square is equal to constant اور یہ constant کیا ہے یہ constant ہمارا rest mass ہے یہ constant کیا ہے ہمارا rest mass ہے یہاں سے اگر مجھے m کی value نکالنی ہو m is equal to m 0 over 1 minus u2 over c square so this is expression for relativistic mass relativistic mass is equal to rest mass divided by 1 minus u2 square c square so یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی object بہت زیادہ speed سے move کر رہا ہوگا تو اس کا mass ریسٹ mass کے مقابلے میں زیادہ ہوگا اور mass زیادہ ہونے سے مراد amount of matter ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہا بلکہ اس object کے جو energy content ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا یہ topic ہے وہ complete ہو گیا ہمارا special theory of relativity ویٹی والا chapter ہم نے شروع کیا ہوا تھا وہ complete ہو گیا thank you allah hafiz